پنجاب میں سیاسی بہران تیزی اختیار کرتا جا رہا ہے جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی نے پی ٹی آئی کے جو اسطیفے ہیں جس میں ان کے گیارہ اسطیفے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پروید شرف نے اکسپٹ کر لیا ہے گزشتہ دن جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی ایم کا ایک اہم اجلاس ہوا اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ تیحر کی انصاف کے جو اسطیفے سپیکر قومی اسمبلی کے پاس ہے اس کو مرحلہ بار جو اسطیفے ہیں ان کو قبول کیا جائے تو سپیکر قومی اسمبلی نے آج ایک پہلی قسط گیارہ اسطیفے پاکستان تیحر کی انصاف کے وہ ایکسپٹ کر کے الیکشن کمیشن کو بھیجے ہیں اور الیکشن کمیشن سے یہ زمنی الیکشن اب الیکشن کمیشن سار دن کے اندر زمنی الیکشن کرنے کا پابند ہے اور دیگر جو اسیفے ہیں پی ٹی آئی کے جس طرح اب گیارہ قومی اسمبلی جس میں دو تین مخصوص نشستیں ہیں شندانہ گلزار ہے اور شیری مزاری ہے اور اسی طرح اور دیگر دوسرے جو ہیں وہ جنرل نشستیں ہیں ان پہ اب انتخابات ہوتے ہیں اب ان انتخابات کے بعد جو جنرل نشستوں پہ انتخاب ہونے کے بعد باقی پھر جو حکومت اور اس کی اتحادی ہے وہ دیکھے گی کہ اگر اس میں حکومت کو کوئی نشستیں ملتی ہیں کوئی خاطر خواہ یا ہوففل تو تب وہ دیگر جو اسیفے ہیں وہ بھی ایکسپٹ کر کے تو پھر الیکشن میں جائیں گے تو حکومت یہ سوچ رہی ہے ایک تو جو حکومت کے اتحادی ہیں ان سے جان چھوڑ جائے گی اور اگر ان کو زیادہ ان کی توقعات سے نشستیں مل جاتی ہیں تو حکومت جو ہے جو حکومت کے اتحادی ہیں ایم کیو ایم ہے باپ ہے اور دیگر چھوٹی بڑی جو جماعتیں ہیں ان کے اس سے نکلنے کے لیے حکومت کیا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو اسیفے مرحلہ وار ایکسپٹ کر کے ان پر بائی الیکشن ہو جائیں گے اور ان میں سے جو حکومت کو اگر ہوپ فل کوئی سیٹیں مل جاتی ہیں جو حکومت چار یہ تو حکومت کی یہی خواہش ہے کہ وہ اتحادیوں سے باہر نکل آئے گی جیسے چھوٹی جماعتیں اتحادی ہیں حکومت کی تو اب اس سے پہلے کیا جو حکومت کی اتحادی ہیں وہ حکومت کا جو ساتھ ہے وہ چھوڑ جائیں گی جب اس کے بعد یا وہ ان کے ساتھ پھر بھی ساتھ رہیں گی تو اب آنے والا وقت جو ہے کیونکہ آج جو پی ڈی ایم کے سربران ہیں شہد خاکان عباسی مولانا عبدالقفور حیدری سمیت دیگر جو رہنما ہیں وہ چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات بھی انہوں نے کی اور انتخابات کے حوالے سے بات کی اور انہوں نے خاص کر مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی بات کی تو حکومتی اتحاد چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات کی اور ملاقات میں انہوں نے یہی کہا کہ اگر زمنی انتخابات میں جو حکومتی اتحاد کو نشستیں زیادہ مل جاتی ہیں جو مخصوص نشستوں کا پھر جو نوٹفیکیشن ہوگا یا ان کی نشستیں الارٹ ہوں گی تو وہ موجودہ جو سٹینٹھ ہوگی اسی کے مطابق اس حوالے سے بھی الیکشن کمیشن سے حکومت کے اتحادی جماعتوں نے بات کی اور دوسرا جو پی ٹی آئی فرن فرنے کیس ہے اور یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جا کے الیکشن کمیشن اس کا فوری فیصلہ کرے اور جو حکومت اور اس کے اتحادی چاہتے ہیں کہ اس کے مطابق فیصلہ کرے اب حکومت زہر چیف الیکشن کمیشن نے آئین اور قانون کا مطابق فیصلہ کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ فیصلہ آئین اور قانون کا مطابق جو بھی فیصلہ آئے لیکن جو پولٹیکل حالات ہیں سیاسی حالات ہیں وہ پی ٹی آئی کے فیور میں ہیں اگر الیکشن کمیشن اور اس کے اتحادی جماعتیں اس اس میں فیصلے میں جاتی ہیں کہ وہ اس وقت جو پی ٹی آئی فنڈنگ کیس ہے تو وہ اس کا اب الیکشن کمیشن جو ہے اس کا فیصلہ کرے اب یہ ذرائے ہمارے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتے حکومت چیف الیکشن کمیشن سے یہ بھی کہہ رہی ہے ذرائے کا دعویٰ ہے کہ شاید اس کو ڈیلے کریں جتنا ڈیلے کر سکتے ہیں کہ اگر کیونکہ اس وقت الیکشن کمیشن نے اگر فیصلہ کیا تو ہو سکتے حکومت کے مخالف جو ایک بیانیا ہے وہ بن جائے گا اگر دیکھا رہے اسی طرح اگر سیاسی جماعت اوپر پابندی لگنے لگی فارن فنڈنگ کے حوالے سے تو کون سی ایسی جماعت ہے جیسے نے فارن فنڈنگ نہیں لی مسلم لیگ نون کی بات کریں وہ بڑے دعوے کرتی ہے اور ان مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو اسامہ بن لادن ہے ان سے پیسے لینے کے الزامات ہیں اور سابق وزیراعظم محترمہ بنظیر بھٹو شہید صاحبہ کی حکومت گرانے کے الزامات ہیں کہ انہوں نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے تھے اور حکومت کے خلاف عدم اعتماد لائے تھے اور جو کہ وہ ناکام ہوا تھا اور اسی طرح مذہبی سیاسی جماعتیں دینی جماعتیں جو ہیں سیاسی جماعتیں وہ بھی ظاہرے فنڈز چندہ وغیرہ لیتے ہیں اور کسی کے پاس ریکارڈ نہیں ہے اسی طرح پپلس پارٹی مسلم لیگ نون اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ایم کیوں دیگر ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ فنڈ بھی لیتی ہے اور پیسے بھی لیتی ہے اور ریکارڈ کسی کے پاس بھی نہیں ہے اگر ایک سیاسی جماعت کا اگر ایک مثال سیٹ ہوگی تو پھر دیگر کی بھی لائن شروع ہو جائے گی بارال اب جو سیاست ہے وہ جذبات اور دشمنی کی حد تک پہنچ کی ہے اور سیاست کو سیاست کی حد تک رکھنا چاہتے ہیں اب دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ یہ جو اتحاد تیرہ جماعتی اتحاد ہے یا اس سے زیادہ ہے وہ صرف ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ ہے عمران خان اور عمران خان ایک اکیلہ بندہ ان تیرہ جماعت اوپر بھاری ہے اور ان کے جو بیانیاں ہے تیرہ اتحادی جماعتوں کا وہ عمران خان کو کسی طرح بھی اس میں ناکام نہیں کر سکا عمران خان کا ایک بیانیاں ان تیرہ جماعت اوپر بھاری ہے اب یہ تیرہ اتحادی جماعتیں کبھی الیکشن کمیشن کے پاس بھگتی ہیں کبھی سپریم کورٹ کے پاس بھگتی ہیں اب دیکھ رہا یہ ہے کہ یہ تیرہ جو اتحادی جماعت ہے اس کو کس حد تک قابیابی ہوتی ہے یا ناکامی ہوتی ہے ابھی تک یہی دیکھنے میں آئے کہ جو عمران خان کا بیانیہ ہے جو عمران خان کا جو ایک موقف ہے اس کو قوم نے اپریشیڈ بھی کیا ہے اور اس کی حمیت بھی کیا ہے اور اس کے جو واضح مثال ہے پنجاب میں جو زمنی انتخابات ہوئے ہیں وہی واضح مثال ہے تو یہ سیاسی صورتحال ہے لیکن سیاسی مہرین کا کہنا ہے کہ یہ روان سال جو ہے الیکشن کا سال ہے اور پندرہ آگاز تک یہ سیاسی حوالے سے انتہائی اہم ہے اس میں عام انتخابات کی طرف بھی جائے جا سکتا ہے اور ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اور سیاسی آدمی استقام اس میں مزید بڑھے گا اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں اپنے گرد و نواز کا خاص کیا رکھیں لوگوں کے لیے آسانی